اسلام علیکم ناظرین میں ہونکا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل ہنگاما اس پی ایس ایل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اور اس پی ایس ایل میں چھے ٹیمیں ہیں آج ہم بات کریں گے تیم کوئٹا پر تیم کوئٹا کا ایک فیکٹ یہ ہے کہ اس کا وننگ ریشو بہت زیادہ ہے آج ہم واجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان کے وننگ کا راست کیا ہے واجد صاحب اسلام علیکم علیکم السلام آج ہم بتائیں یہ تیم کوئٹا کا وننگ کا راست کیا ہے تیم کوئٹا کی وننگ کا راست یہ ہے کہ جو ان کی منیجمنٹ ہے سب سے بڑا رول ان کا ہے کوئی بھی ٹیم جب کھیلتی ہے تو اس کی منیجمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے ٹیم چلانے میں تو اس کا کریڈٹ موین خان کو جاتا ہے جو چار پی ایس ایل سے کوئٹا گلیٹر کے ساتھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پلیئر بہت اچھے پک کرتے ہیں پلیئر کو جو رول دیتے ہیں وہ اس پر پورا کام کرتے ہیں اس سے پلیئر ریلیکس ہو کے کھلتے ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ جانتے ہیں پلیئروں کے پلیئروں کو کیا کرنا ہے اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹیم کوئٹا پہ اب کی بار جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اوپنر بہت کھلا لیا ہے کس کو چانس رہیں گے ان کے پاس میڈل آرڈر ہیں نہیں تو یہ آپ کو بھی لگتا ہے ایسا کچھ ہے جی آہ میں نے بھی جو ان کا اسکورٹ دیکھا اس بار رسوسوں کے جانے کے بات صرف عمر اکمل جو ہیں وہ صرف میڈل آرڈر ہیں باقی چھے اوپنرز ہیں ان کے پاس اب میں بھی تھوڑا سا دیکھ کے ایران ہوا ہوں کہ موہین بھائی نے کوئی میڈل آرڈر بیٹس میں نہیں پک کیا تو میرے خیال سے یہ ان میں ہی سے کسی کو ایڈجسٹ کریں گے اچھا آپ کے خیال میں اوپنر جو ہے ان کو لوکل پلیرز ہی لے کے جانے چاہیے جیسے کہ احمد ہو اور کہتے ہیں احسان ہو سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واتسن کو یہ اوپن کروائیں گے نہیں واتسن سے ہی اوپن کروائیں گے مجھے یہ لگتا ہے احمد شہزاد بھی جو ہے میڈل آرڈر ہی کھلائیں گے موہین بھائی کیونکہ جیسے روئے بھی اوپنر ہے اور واتسن بھی تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اٹیکنگ گیم کھیلیں گے پوزیٹیو کھیلتے ہیں موہین بھائی کی جو اپروچ ہے وہ ہمیشہ اٹیکنگ ہوتی ہے اچھا اٹیکنگ کے آپ نے بات کری تو احسان بھی بڑھا اٹیکنگ کھیلتا ہے آپ یہ کہہیں کہ دو فورنر پلیرز کے ساتھ جائیں گے جوڑا ان کے لیے نیگٹیف نہیں ہو جائے گا نہیں وہ بات یہ کہ اس کی جو جیسے روئے کی کوالیٹی یا جو شین واتسن کی اور احسان علی کی تو نہیں ہے لیکن احسان علی بھی اچھے پلیر ہیں لیکن مجھے لگتا ہو سکتا میبھی احسان کو بھی وہ پہلا میچ نہ کھلائیں کیونکہ جیسے ان کی وہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں آل اونڈرز پر اپنے اچھا پہلا میچ یہ کناچی میں کھلنا ہے اگر آپ دیکھیں تو احسان کا سارا ریکارڈ ہی کناچی کا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو احسان مجھے تو رکھتا ہے کہ احسان کا جو میں نے ان کا اسکورٹ دیکھا ہے اس میں کیونکہ میڈل آرڈر میں پھر آپ نے بھی جیسے بات کی ابھی کہ وہ کھیلے گا کیسے کیونکہ اوپنرز زیادہ ہیں تو جی احسان روئی پر زیادہ ڈیپینڈ کریں گے اور شین واتسن پر اس کے بعد تین میرے خیال سے احمد شہزاد کو کھلائیں گے اور چار پر امار اکمل کو گئے سر فرانس کو اپنی پر فارمیس بھی دکھانی ہے کیونکہ وہ ٹیم سے باہر ہیں وہ اوپر نہیں آئیں گے تو وہ اپنی پر فارمیس کیسے شو کریں گے اچھا تو ہم نے احسان علی اور عرش خان سے بات کری تھی آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا بیل بیلس ٹیم ہے بیٹس من بی تکڑے ہیں فاس بولا ہمارے باز سب سے تکڑی بات جو ہمارے سب بولر تیز ہیں سب ہمارے بولر 145 و 150 کے اباب ہیں اندر بھی ہیں مداب آپ کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اچھا پیس اٹیک دیکھنے کو ملے گا تمال ملز ہو گیا اس نے نسیم شاہ سوہل بھائی اس کے لعب مطلب کہ اس پنڈر ہو گیا ہے یہ ازاید ممود فواد احمد نواز تو ایک ویل بیلس ٹیم ہے جو مشکل دو بیٹس من دمانے ماشاء اللہ ہے ہی اچھے واتسن ہو گیا رائے ہو گیا احمد بھائی ہو گیا عمر اکمل اور مطلب یہ کہلیں کہ ویل بیلس ٹیم ہے سیف کومبینیشن آپ کے پیروں پر بوشن ڈالا جاتا ہے پلیروں کو کھولے انت دیا جاتا ہے اپنی جو آپ کے اندر ہے وہ شو کریں دنیا کو تو وہ ہوتا اللہ ہوتا ہے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے کوئی جل رہا ہو کوئی باتیں تمہر دی ہو سب آپ کا سپورٹ میں ہی ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی آپ بہتر کر سکتے ہیں اس سے بہتر بھی کریں گے سیمپل ہے نہیں کہ جیسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بولتے ہیں ڈیگرٹ وہاں ڈیگرٹ کرنے کا کوئی سین ہے ہی نہیں وہاں سب آپ کو سپورٹ کیا ہے جاتا اچھا کریں ہیں برا سب آپ کے ساتھ ہیں اچھی ٹیم ہے بیلنس ٹیم ہے دو تین بڑے پلیئر ہیں اور باقی ان کے ساتھ کومبینیشن بنانے کیلئے ہے اچھا اچھا ماؤنٹین ہے ہمارا باقی کوشش ہی کریں گے کہ زیادہ سادہ میچے جیتے ہیں اور جو ہماری سٹیک اس کو منٹین نہیں رہتے مگر مجھے تھا مجھے 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 ساک ہے کوئی لیگز وغیرہ بہتا تھا شاک ہے کھیلنے کا تو میں ہمیشہ سے فولو کرتا ہوں پی پی ایسے ہو گیا سی پی ایلو گیا سارے لیگز کو فولو کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اگر سیدھی وکٹے ہو تو کیسے کرنا ہے سپن وکٹے ہو تو کیسے تو کافی ہے تک ایکسپیرینس ہے باقی سیفی بھائی بھی ان کے ساتھ تو وہ بھی کیپٹین نے ٹیم کے ماشاءاللہ کیپٹین رہے ہیں اور ان کی ساتھ بھی بہت سیکھنے کو ملے گا تو انشاءاللہ ایکسپیرینس بہتا گین کروں گا تو یہ دیکھا آپ نے آرش خان اور احسان علی کیا کہہ رہے تھے اچھا ہم نے احسان سے پوچھا تو احسان نے اپنی ٹیم کی جو ایک وننگ ریشو کا جو رات بتایا انہوں نے کہا کہ ہر پلیئر کے اوپر ایک زیمہداری ہوتی ہے اور وہ فری ہوتا ہے اپنے ڈومین میں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سہی کہہ رہے ہیں احسان بلکل سہی کہہ رہے ہیں جو مہین بھائی ان کو رول دیتے ہیں اس کو یہ پک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پرفارمنس اتنی اچھی ہوتی جو بھی پلیئر کھیل دا مہین بھائی کی سب سے بڑی جو کوالیٹی ہے کہ وہ پلیئر کے مائنڈ کو سمجھتے ہیں اس کو اسے حساب سے رول دیتے ہیں جیسے کسی پلیئر میں ہیٹنگ کا ہے وہ تو اس کو ہیٹنگ کا ہے ٹارگیٹ دیا جاتا کسی پلیئر میں کہ یہاں جا کے آپ نے اسٹیک کرنا ہے اب یہ ایسا کھیلنا ہے تو جو رول وہ دیتے ہیں مہین بھائی اس میں بہت کونفیٹنس دیتے ہیں جس سے پلیئروں کو فائدہ ہوتے ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ مہین بھائی کو پتہ ہوتا ہے کس پلیئر کی کیا 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 کیابیلیٹی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا احمد اورگا کھتے ہیں کام عمر اکمل جوتے ان سے رن نہیں ہو رہے تھے پی ایسل میں دوسری فرنچائز کے ساتھ جب وہ کھیل رہے تھے ادھر آئے ہیں کوئٹا کے ساتھ تو وہ رن کرنے لگ گئے ہیں یہ مہین بھائی کا ہی ہے سارا کریڈٹ مہین بھائی کا ہی ہے کوئی بھی کوچ جو ہوتا ہے یا کیپٹین وہ آپ سے پرفارم کرواتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پک کرتا ہے وہ آپ کو رول بتاتا ہے آپ کو کونفیڈنس دیتے ہیں وہ جس فرنچائز میں کھیل لیتے ہیں وہاں وہ اتنے کونفیڈنس سے نہیں دیتے ہیں کہ احمد شہزاد فرس ٹائم بھی کوئٹا کے لیے ایٹر سے کھیل لیتے ہیں اس میں ان کی پرفارمیس کتنی اچھی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ ریٹین ہو کے دوسری فرنچائز میں گئے تو وہاں انہوں نے فرحامد نہیں کیا ایسا ہی عمر اکمل کا سیم تھا پھر جب مہین بھائی کے پاس یہ لوگ دوبارہ آئے مہین بھائی نے ان کو کونفیڈنس دیا کوچ کا کیا کام ہوتا ہے وہ پلیئر کی مائنڈ کو پڑھے انہوں نے ان کو ریلیکس چھوڑا سے آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس طریقے سے ہی جو ان کے منٹور ہیں ان سے بھی فرق پڑھتا ہے وہ ہمیں مطلب کے آن ڈا گراؤنڈ بڑے مطلب کے پوزیٹیف نظر آتے ہیں اپنے پلیئر کو چومتے ہیں گلے لگاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑھتا ہے پلیئر کیلئے بہت بڑی بات ہوتی ہے جیسے میں خود پلیئر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ سر ریچرڈ کا کتنا بڑا نام ہے ان کا گراؤنڈ میں ہونا ہی آپ کے لئے بہت کانفیڈنس کی بات دی اور جس طرح وہ موٹیویٹ کرتے ہیں ایسے کوئی بھی میں نے اتنے بڑے منٹور دیکھیں لیکن اس طرح ان کا انداز ہے وہ جس طرح تعلیمانہ گلے لگانا ان کا کانفیڈنس بڑھاتے ہیں وہ جس سے ان کی ٹیم کے جیتنے کے ریشو بڑھے گا کیوں نہیں بڑھے گا کیوں ان کا کانفیڈنس بڑھانا ہی پلیئر کی پرفارمیس کا راز ہے اچھا ہم نے دیکھا ہے ٹیم کوئٹا میں آل راؤنڈر ہمیں بہت کم ہیں یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ ٹیم کوئٹا میں آل راؤنڈر زیادہ ہیں آپ دیکھیں ان کے چھے ٹوٹل جو بیٹسمن اوپنر ہیں اور ایک میڈل آرڈر ریگولر ہے اس کے بعد ان کے باس نواز آل راؤنڈر ہیں بینٹ کٹنگ آل راؤنڈر ہیں تو وہ جو ڈیپینڈ کریں گے وہ اپنے میرے خیال سے اپنے چار پیئر اس پیسلس بیٹسمن کے ساتھ کھلیں گے اس کے علاوہ اچھا ہم آپ ناترین کو بتاتے ہیں کہ ٹیم کوئٹا کی در ہم لائن اپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ لائن اپ دیکھیں اب ٹیم کوئٹا کی اچھا تو ناظرین ٹیم کوئٹا کے پاس فاس بولر بھی بہت اچھے ہیں جو کہ پاکستان کا ینگ خون ہے نسیم شاہ ہے جنہوں نے ابھی ریسنڈلی ٹیس میچ میں ہیٹرک کری ہے پھر اس کے ساتھ آسنین ہیں اور پھر ان کے ٹائم میلز ہیں یہ تینوں کوئٹا کیسے ہیں جو ون فورٹی فائی پلس کرتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں ان کو بھی یہ تین فاس بولر جو ہیں یہ ان کی بیگ بوند ثابت ہوں گے بولنگ کی جی بالکل پاکستان کی جو پچیز ہوتی ہیں وہ فلیٹ پچیز ہوتی ہیں اس پہ فاس بولر کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب اسپینلز کو مال پڑتی ہے تو فاس بولر ہی میچ بچاتے ہیں جس ٹیم کے فاس بولنگ اچھی ہوگی وہ ہی اس ٹورنمنٹ میں کامیاب ہوگا کیونکہ پاکستان کی جو پچیز ہیں وہ فلیٹ بہت ہوتے ہیں تو ان کے پاس اس دو ان نے سویل خان کو بھی پک کیا ہے سویل خان ایکسپریئنس جو ہیں فاس بولر ہیں انہوں نے ابھی تک پی ایسل میں چار پی ایسل میں چونتی ساوٹ کیے ہیں تو موہین بھائی نے کوئی بچیز کرتے ہیں موہین بھائی وہ دیکھ کے ہی کرتے ہیں جو تیز بوت ہیں انگلینڈ کے ٹو فاس بولرز میں آتے ہیں جو ون فورٹی سے اوپر بول کرتے ہیں آرچر کے بات جو ہیں وہ ٹائم میلز ہیں تو میں نے ان کے جو ریکارڈ دیکھا بیدا کرنوں نے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھلایا ان کے صرف اونلی فائیف ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے ہیں وہ انگلینڈ سے تو اس سے اندردہ لگا لیں کہ وہ ٹی ٹوانٹی سپیشلیس ہیں اس کا بہت فرق پڑے گا اچھا ان کے سپینر پہ ہم بات کر رہے ہیں فواد احمد ہیں اور محمد نواز ہیں تو یہ دو صحیح ہو جائیں گے ان کے لیے کر لیں گے مطلب کہ بچا لیں گے لمبے ٹارگیٹ کو یا چھوٹے ٹارگیٹ کو یہ دو دیکھیں ابھی تک جو ڈومینٹ کر رہے ہیں سپینر پورے چار پی ایسل میں نمبر ون پر ہیں فورٹی تھری آؤٹ ہے نواز کے تو نواز بہت ایکسپیرینس ہیں اور سرفاز اس پر ڈیبینٹ بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی میچز ایسے جتوائے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ ایک آور میں تین آؤٹ کر دیا انہوں نے اس کے ساتھ فواد بہت ایکسپیرینس ہیں وہ بھی پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں وہاں جا کے شفٹ ہو گئے تو کھیلیں لیکن جو ان کو آئیڈیا یہاں پہ کس طرح کی بولنگ کرنی ہے وہ جانتے ہیں ایکسپیرینس ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہوگی کہ ایک امرجنگ پلیئر کھلانا لازمی ہوتا ہے پی ایس ایل کے ایلیون میں تو اس میں آریش علی خان جو ہیں وہ لیفٹ آم سپینر ہے اور دوسرے آزم خان ہے اب دیکھیں یہ کس کو پک کر کے کلاب آپ سمجھتے ہیں کہ آریش کی جنگہ بنتی ہے کیونکہ محمد نواز آلریڈی لیفٹ آم بولر ہیں پھر آریش بھی ہو جائیں گے دو ایک جیسے خبے بولر کھلائیں گے تو لائن اپ میں تھوڑا ایفیکٹ نہیں کریں گے ایفیکٹ کرے گا لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سفرس کیسا کھیل رہے ہیں کیونکہ ابھی شروع میں مجھوں گے پچھ اچھے ہوں گے فلیٹ پچھ ہوں گے تو می بھی ہو سکتا ہے وہ نہ کھلیں آریش کو لیکن میرے خیال سے آریش کو وہ لازمی کھلائیں گے آریش نے بہت ریسینڈی اچھے پفارمیس کی بیسٹ بولر بھی ہوئے کراچی کے تقریباً ہر گراؤنڈ ساب واقف ہیں اور ہر گراؤنڈ میں اپنے میچ بھی کھیلا پہلا میچ بھی کراچی کے نیشنل سریڈیم پہ ہے تو وہ پچھ کس کو سپورٹ کرے گی بولر کو بیٹسمن کو سپینر کا کیسا رول رہے گا اس میں کراچی کی پچھ ہمیشہ بیٹسمنوں کو سپورٹ کرتی ہے دیکھیں لانسٹ پی ایسل کے جو فائنل بھی ہوا ہے اس میں اچھے رنز بنے بیٹنگ پچھتے اور کراچی کیونکہ ہمیشہ بیٹنگ پچھ ہوتی ہے تو اس میں زند زیادہ بنے گے اور فلیٹ پچھ ہی ہوتی ہیں کراچی اچھا اس پورے پی ایسل میں آپ سرفراس کو کیسا دیکھ رہے ہیں ان کی کیپٹن سی کو کیونکہ ان کو بہت پریشر ہوگا وہ نیشنل ٹیم سے بہار ہو گئے اور تینو فارمیٹ سے بہار ہو گئے یہ ہی ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سرفراس کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے اور ان کی ٹیم کے لیے اس کا بینیفیٹ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ وہ ٹیم سے باہر ہوئے وہ اپنی پرفارمیس سے کوشش کریں گے میں ٹیم میں بھی آؤں اپنے ٹیم کو بھی جتواؤں اور اپنی پرفارمیس بھی کروں تو ان کا جو یہ پورا کیریئر کا ہے میری نظر میں ان کا یہ پی ایسل اس کیریئر کا بتائے گا کہ وہ کس جگہ پر کھڑے میں اچھا آپ نہیں سمجھتے سرفراس اگر ٹیم سے بہار ہوئے ہیں تو وہ اپنی کارگردگی کی وجہ سے بہار ہوئے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمیس اس لیول کی نہیں تھی جو کہ ایک نیشنل پلیئر کی چاہیئے ہوتی ہے حالانکہ اسی کمپیر سے اگر آپ اس کو دیکھیں کامران اکمل کو دیکھیں تو وہ آؤٹسٹینڈنگ وکیٹ کیپر ہے اور رن بھی بہت کرتا ہے دیکھیں آپ کی بات اس بات کو نہ مانتا ہوں لیکن ٹی ٹوئنٹی میں کامران اکمل تو ڈیزر� کرتے ہیں لیکن سرفراس geometry سے باہر نہیں ہوتے تھے ونڈے یا اس میں ان کی پ پرفارمیس نہیں تھی تیس میں آپ اس سے تو ان کو باہر کرتے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی میں وہ ڈیزرک کرتے ہیں جب بست اگر جب سرفراس نی ASan پی پچھلے پانچ سال سے ہر فارمیٹ میں پرفارم کر رہے ہیں وہ ڈیزرف کرتے ہیں وہ اسٹریلین پچس پہ کھیلنے کا جانتے ہیں پاکستان کا کوئی پلیر ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ اسنی اچھی بیٹنگ کرتا آپ کی اس کے مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ ایک لاسٹ میچ جو وہ اسٹریلین میں کھیلے تھے ایک سو اٹھائیس پہ پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوئی تھی تو کامران اکمل اس میں سیونٹی فائی فرنس کیے تھے اس ایک آور میں جو شان ٹیٹ تھے پاکستان کے کافی بیٹ سمینوں کو ڈرہ دیا تھا تو اس کے بعد کامران اکمل جس طرح دلیری سے بیٹنگ کی تھی وہ آپ کے سامنے سٹیک بتاتے ہیں اچھا اب کوئیٹا گلیٹر کی ایک اور گلتے ہیں جو کہ بدکسمتی ہے لاسٹ پی ایسل میں ہم نے دیکھا تھا کناچی کنگز کے خلاف ایک میچ تھا ان کا پانچ بولو پہ چار رنچ آئیے تھے شہداد جو ہیں وہ نائنٹی نائن پہ کھڑے ہوئے تھے وہ میچ ہار گئے وہاں سے لوگوں نے بہت مطلب کے کریٹسائز کیا تھا کوئیٹا کو ایسی سچویشن میں آکے مطلب کے کوئیٹا کو کیا ہو جاتا ہے ہم نے اکسروکات دیکھا ہے نہیں یہ ایسی بات تو نہیں ہے وہ بس اور کونفیڈنس ہو کے آ لیتے ہیں وہ میچ ادر وائز کوئیٹا ایسی طرح پیشاور جنمی سے میچ جیتا تھا تین رنس چاہیے تھے تین بولوں پہ نواز نے دو آؤٹ کر دیا تو آخری بول دوڈ کر دیا تھا تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کوئی پریشر لیتے ہیں گیم میں جو پریشر کم لے گا وہ ساتھ کا جو مقالبہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہی پتا جائے پریشر کونج ہل سکتا ہے تو کوئیٹا کی ٹیم میں یہ ہے کہ وہ کر سکتی ہے چیزیں اچھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو صرف یہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بس چھکے جو گوگی کرکٹ ہے اس میں سنگل ڈبل کا کام ہی نہیں ہے ایسا صحیح ہے نہیں یہ غلط بات ہے سچویشن سے گیم ہوتا ہے باز ٹیم آپ ایک سو چالیس ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے پانچ اوٹ ہو جانتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو نورمل کھلنا پڑتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہر بول پہ ہٹ کریں سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے باز ٹیم آپ نورمل کھیلتے ہیں نورمل کھیلنے کے بعد جب آپ سیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس ٹارگٹ کو اچیف کرتے ہیں چاہے وہ دو سو کا ہو یا ایک سو چالیس کا ہو اچھا آپ نہیں سمجھتے ہیں مطلب کے نورمل کرکٹ میں شائکین بچارے تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بال ان کے پاس نہیں آرہی ہے چکے نہیں لگنے چوکے نہیں لگنے شائکین کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے لیکن جو ٹیم منجمنٹ رول دیتی ہے وہ تو ریزلٹ بانگتے ہیں تو وہ پھر اسی حساب سے کھیلنا پڑتا ہے جیسے سچویشن ہوتی ہیں پی ایسل میں ٹیم منجمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے ہر ٹیم کے ساتھ پلیئر کو ایک جو آپ نے سکون دینا ہے وہ اہم ہوتا ہے یا نہیں بہت زیادہ پلیر ریلیکس نہیں ہوگا تو پر فارم کیسے گرہ کوئٹا کی لیٹر کی جیت کی وجہ ہے یہ کہ موہین بھائی بہت ریلیکس دیکھتے ہیں پلیر کو ان کو کونفیڈنس دیتے ہیں ان کے میچ کے بعد کوئی ان پر پابندی ہے نہیں آپ اپنے انجوائیمنٹ کریں ہمارے یہاں تو انجوائیمنٹ پر پابندی لگا دیتے ہیں یہ نہیں جانا ماں نہیں جانا تو موہین بھائی کا جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے میں آپ کو بار بار اس چیز کو کونگا کہ اس ٹیم کی جیت کا جو ریشو زیادہ ہے اس نے موہین بھائی اس کے کاریڈ کے اگدہ اچھا یہ جو اوورول ٹیم کوئٹا کا اسکورت ہے آپ سے سٹیسفائے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ انور کو دراب کیا ہے اور ڈی جی براو ان کی تیمز آؤٹ ہوئے اور بہت سے بہت سے پلیئر ہیں انور کا مجھا سمجھنی نیتا تھا انور علی کو کیوں بہار کیا ہے کیونکہ وہ تو کناچی کے ہیں اور ہمارے ندیم عمر صاحب کے تو چہیتے بھی ہیں کناچی کے پلیئر تو ان کو کیسے بہار ہو گئے وہ ای تینک میرے خیال سے وہی جو ان کا اپلیئر تو آتا تو اس کے بعد اس کی فٹنس ایشو ایشو نا ادھروائیس ڈیزرف کرتے ہیں فور پی ایس ایل سے وہ کوئٹا سے کھیلے اور کسی اور فرنچائز سے بھی نہیں کھیلے اور ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہی ہے اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کوئٹا جو ہے وہ کناچی کی ٹیم ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ پلیئر ان کے کناچی کے ہی ہیں اور کناچی کنگز کو تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ٹیم نہیں ہے ایسا ہے حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے آنر ہے ندیم عمر ان کا کلب بھی ہے پاکستان سی سی کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے تین چار کلب ہیں زون چے میں تو ان کے لڑکے زیادہ تار اس میں کھیلتے ہیں تو وہ پلیئر اچھے ہیں تو انہوں نے پک کیا ہے اسی لیے جو ہے وہ کراچی کے لڑکے زیادہ پک کرتے ہیں اچھا جو ہمارے دو فاظ بولر ہیں ینگ سر نسیم شاہ اور محمد اسنین ان کے لیے یہ پی اے سل کیسا ہوگا یہ پرفارم کر کے اوپر آ سکتے ہیں یا ان کے لیے پی اے سل مگر یہ پرفارم نہیں کریں گے کیونکہ ہماری ٹیم نیشنل ٹیم کے جو سلیکٹر نے انہوں نے بولا جو پرفارم کرے گا وہ پر آئے گا تو آپ کیا کہتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن نسیم شاہ بھی لاسٹ میچ میں بھی انفٹ ہو گئے تھے بولنگ کرتے ہوئے تو میرے خیال سے ابھی وہ شروع کے میچے بھی نکھیلیں حسنین تو آل ریڈی پاکستان کی ٹیم میں کھیلیں جسینلی جو سیریز ہوئی ہے بنگلہ دیسوس میں بڑی اچھی بولنگ کی ہے تو وہ تو ہماری ٹیم کے مین اساسہ ہیں کیونکہ سب سے تیز بولر ہیں حسنین اور نسیم شاہ اچھا اور اسی طریقے سے سپینر اگر محمد نواز کی ہم بات کریں تو وہ ہٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں آپ نہیں سمجھتے محمد نواز کو بھی جیسے کہ نارائن کو ایک رول دیا جاتا تھا کبھی کبار وہ ون ڈاؤن آ جاتے تھے اور ہٹ کرنے لگ جاتے تھے محمد نواز سے بھی یہ رول لیا جا سکتا ہے انہوں نے بہت ایبلیٹی ہے انہوں نے پرفارم کر کے دیا کوئٹا کو اور وہ اس چیز کو کر سکتے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو ہم نے ٹیم کوئٹا پر بات کری اب سے نیکسٹ شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے پھر کسی ٹیم پر بات کریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ